موسیقی 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 کرے ہیں یہ اب کر کے رہے ہیں انہوں نے کیا یہ ہماری جو ایک ریٹائرمنٹ پر لیوین کیشمنٹ ہوتی ہے اس کے ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ فرض کر لیں کہ ہمیں ملنا تھا دس لاکھ رپیہ یہ وہ فارمولا پنا رہے ہیں کہ ہمیں وہ ملے ایک لاکھ رپیہ اور جب ہماری ساٹھ سال عمر پوری ہو جاتی ہے ہم زندگی کے ایک حصہ گزار دیتے ہیں تو ہمیں پینشن اور گرائیٹی ملتی ہے وہ یہ فارمولا لگا رہے ہیں کہ اگر فرض کریں مجھے بیس پچیس لاکھ یا تیس لاکھ ملنا ہے یہ اس فارمولا پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ادا ملے تو دیکھیں یہ سرسر زیادتی ہے ہمارے ساتھ اور ہم بارہ دفعہ ان سے یہ پیلے کر رہے ہیں کہ ملازمین کو نہ تنک کریں ملازمین کو پریشان نہ کریں خدارہ جو ہمارے مطالبہ ہیں کہ ان کو فل فور جو ہے نا یہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے یہ ٹکیٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کٹر لگا دیا ہے ان کے پاس تو یہ اختراعات ہی نہیں ہے کہ یہ کریں تو لہٰذا ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملازمین کے جو اولین ترجیہ ہے جو ملازمین کے مطالبات ہیں برائے مہربانی اس کو حل کیا جائے اور وزیرا پاکستان اور وزیرا پنجاب سے ہماری یہی عرض ہے اور اپیل ہے کہ ہمیں سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے پر نہ ہمارا جو اس سے نیسٹ پروگرام ہے ہم پھر دفاتر کی مکمل طالبندی کریں گے اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر ہم دھر نہ دیں گے انچاللہ وہ پورے پنجاب سے پھر جوگ دار جو ملازمین ادھر کٹے ہوں گے کیا کریں گے سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سینئر نائف صدر اپکا ڈسٹرک ایڈوکیشن افیل لہار اور لہار میں ہوں تو یہ جو میرے بھائی عبدالستار صاحب نے بتیں کی ہیں یہ بہت اچھی بتیں کی ہیں یہ ہمیں سوتیلے ماں کی جیسا صلوق کر رہے ہیں یہ جسے جو لیو ان کیشمنٹ کی مدلے کاٹ ہے یا جو مدلے یہ ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں یہ صرف پنجاب میں ہیں باقی تینوں ظلم میں نہیں ہے تینوں صوبہ میں نہیں ہے کیوں کیا ہم مدلے زیادہ ان سے مدلے کام نہیں کرتے یا ہم سے وہ زیادہ وہ کام کرتے ہیں بات یہ ہے کہ مدلے اگر تو یہ سلسلے ہے تو یہ ہمارا معاشی قتل ہے اس کو ہم مدلے احتجاج کریں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ نوٹیفکیشن ویڈرہ نہیں کریں گے ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سڑکوں پہ رہیں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے کونسا سکیل آپ کا جی میرا فورٹین سکیل ہے چود میں سکیل والے بھی بائی روڈز پہ کون کونسا سکیل کے لوگ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں جی یہاں پہ سکیل ایک سے لے کے سترہ تک سب لوگ اس میں ٹیچرز حضرات بھی ہیں اور باقی دوست بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں یہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ تقریباً لاہور کے سارے ڈپارٹمنٹ ہیں اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ کٹھے ہو گئی ہے مطلب معاملہ حل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور یہ بے حصہ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا سا ملازمین کا خیال کریں یہ ہے کہ مطلب کے بات یہ کہ ساری زندگی آدمی میری چھتیس سال سروس ہو گئی ہے اگر میں ابھی ریٹیر میں لے لوں تو میرا پچھین سے تیس لاکھ چالیس لاکھ بنتا ہے تو میں بہت پندرہ بھی اس لاکھ کو کہاں سے مطلب رکھوں گا میں اپنی بچی کے شادی کروں گا بچوں کو کھانا کھلاوں گا یا اپنے گھر بناؤں گا کیا کروں گا میں اس سے یہ بلکل سرسر یہ غلط ہے اور ہماری یہ بے حصہ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ فوری طور پر نوٹیفکیشن بھی ڈڈرہ کریں کون سے ڈپارٹمنٹ سے سر؟ ایڈوکیشن سے؟ آج بچوں کو چھوڑ دیا آپ نے ادھر کے ہم جا رہے ہیں تجاہت چھوڑ کے ادھر آئے ہیں صبح سے بھو کرتاہ کر رہے ہیں سب سے پہنے میں بچی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ نکوی صاحب کو یہ پیغام ہے میرا تو تین صبحوں میں نے نہیں کیا آپ نے کیوں کیا ہے ہمیں صحیح ظلم کیوں کیا ہے موسیٰ نکوی صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ میرا میسیز زور دیں اس کو کہ آپ تین صبحوں میں بالکل نہیں ہے موسیٰ نکوی صاحب میں سیندھ میں ہیں نہ سرحد میں ہیں یہ پجاب کے ساتھ جیسے کی ہو رہی ہے ہم پجاب بے بس کیوں ہو رہے ہیں پجابی ہم کیوں بے بس ہو رہے ہیں موسیٰ نکوی کہا میرا یہ سوال ہے کہ اس کو ہمیں بے بس کیوں کیا ہے ہم ہمارے قرطل کیوں کیا ہے معاشق قرطل کیوں بچوں ہمارے تو ہماری ان کیش مرنی سات راکھ ملنی تھی مجھے ہمارے وزیروں ہی ہمارے تو ہمارے ظلم نہ کریں موسیٰ نکوی کہا میرا یہ سوال ہے ہم پہ ظلم نہ کریں پنجاب پہ ظلم نہ کریں بس انہوں نے کیوں کیا ہے روڈز پہ نکلنے سے معمل آتھر لو جائیں گے سنی جائے گی وہ طالبات سنے جائیں گے ہم اللہ پہ بہت امان رکھنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ ہم جو پکتہ مہار رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم جو آج کا مرا پروگریس ہے حکومتے پنجاب کے حلاب ہے دیکھیں پاکستان میں چار صوبے کام کر رہے ہیں چار صوبے میں نوٹیویشن انیس سو کاسی پر روچا رہا ہے جو لیو ان کیشمنٹ کا جو نگران حکومت آئی ہے موسیٰ نکوی شاہ صاحب کو یہ بڑے پلائیٹ کہتے ہیں جو صحیح ذات ہوتی ہے یہ عوام کے لیے بہتری سوچے گی لیکن جب انہوں نے کم از کم پنجاب میں نو دس داک ملازمین ہیں نو دس لاک ملازمین کی جو پینشن ہے اس پہ کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا چار حصہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو لیو ان کیشمنٹ کا صرف کٹ لگایا گیا ہے یہ صرف ایک بڑا چار حصہ رہا گیا ہے لیو ان کیشمنٹ ہمارا وہ حصہ ہے جب ہم ڈٹائر ہوتے ہیں ایک سال کی طرح ہمیں ملتی ہے ایک پہلے جو لیو کے رول تھا انیس سو کاسی کا اس میں جو لیو ان کیشمنٹ رول تھا وہ ہمارے جو رنگ بیسک تھی جو آخری سٹین ہماری بیسک اس میں بارہ ہمینے کی ملتی تھی اگر ہمارے لیو اکانٹ میں آئے جب بیسک بھی آجائے گی جب بیسک بھی آجائے گی ایک سیونٹین گریڈ میں ہمیں کام کر رہا ہوں اور میری سترہ ہزار ہے بیسک ویسے بھی رنگ بھی میری سترہ ہزار بھی آجائے لیکن جب یہ ہوگا تب کیا ہمارا معاملہ ہوئے گا ہماری وزیر اللہ پنجاب سے کی عرشہ ہے کہ جس طرح دوسرے سوپے ہو انہیں سوکاسی کے رول کے مدابل کام کر رہے ہیں آپ کو کٹن لگانے کی کیا جرورتی جبکہ پنجاب ایک بڑا گرین لکا ہے پنجاب میں سب سے زیادہ فانڈ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ٹیکس بسہول ہوتے ہیں جب بھی اتنی ٹیکس بھی لیتے ہیں سب کچھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں اگر ہمارے پنجاب میں گربت ہے تو پھر یہ بیگوڈالے کہاں سے آجاتے ہیں خور چونڈر کہاں سے آجاتی ہے بڑی بڑی گاڑیاں ڈی سی کے لیے کہاں سے آجاتی ہے اب ریسینڈلی بزیر پاکستان کی رکھتی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ترہ ترہ کی چائے پہلے تھے ترہ ترہ کے کھانے دیئے گئے ہیں لیکن کتنے کروڑ بیاں وہاں خرچ کیا جا ہے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے گریب پاکستان ہے پاکستان میں مقروض ہے کردہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے دوسری طرف اتنے لاکھ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ لاکھ روپیہ کہاں سے آتا ہے یہ نہیں سمجھا دی اگر لاکھ روپیہ کہاں سے آتا ہے بلکہ کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے کریم بولک ہے صرف آپ ہمارے جو ایمپلائیز ہیں جو گورن پر لازم ہیں ان کے لیے یہ گروت آگئی ہے ہماری کیجارش ہے کہ خدارہ خوف کریں خدارہ کا پہلے بھی ہمارے سارے اپنے مطالبات کے لیے سر روڈز بند کرنا اپنے لوگ تنگ ہو رہے ہیں ٹرافک کی صورتحال بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بات بلکہ بجائے گا روڈزانہ جو ہے ہم اگر منگل کے منگل جو نہیں یہ کر رہے ہیں لوگ تنگ ہو رہے ہیں لیکن آیا لوگ تنگ ہو رہے ہیں تو یہ قطع نظر جو ہے یہ ہمارے جو حکمران ہیں بالخصوص یہ جو ہمارے نقوی نقوی صاحب میں موسن نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ملازم کچھ انسان ہے وہ ملازموں کا موسن نہیں ہو سکتا اس لیے میں اسے نکوی کہوں گا اس کی وجہ سے آیا جس وقت کسی کو جو ہے وہ ریگولر کرنے کے آرڈر کی بات آتی ہے اس وقت وہ آرزی طور پر آیا وزیراعہل ہے اور جس وقت ملازم کچھ پلیسیاں پرانے کا وقت آتا ہے اس وقت وہ موسکل ہو جاتا ہے اور اسی لیے یہ تمام ملازمیں جو ہیں روڈوں پر آپ یہ دیکھیں ان کی وقتی تکلیف ہے ہفتے میں ایک دن مگر ان ملازمیں ان کی پوری زندگی کی جو ہے نا وہ تکالیف ہے جس لیے یہ روڈوں پر آئے ہیں روڈوں پر آنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا اس وقت میری بہن جو ہے نا کمز کمز ساڑھے تین سو روپے کا پٹرول جو نا ہر بندہ ڈلوا کے لاہور میں سے یہاں پہنچا ہے اور ایک بائیک پہ دو بندے بیٹھ کے آسکتے ہیں زیرا زیرا یعنی کہ جو یہاں آیا وہ ایک ہزار کا نوٹ اپنا کھانا پینہ سارا کچھ ہرچ کر کے وہ یہاں آیا اور عربوں روپے اس پر لگ رہا ہے کس کا ملازمین کا اور وہ عربوں روپے کا جو دیندار ہے وہ نکوی ہے کوئی اور نہیں اور نکوی کے پیچھے جو ہے ہمیں یہ پتہ ہے ملازمین پاغل یا ان کا دماغ گھوما ہوا نہیں ہے پیرے ہوئے نہیں ہیں ان کے پیچھے اس کو لانے والا آصف علی زرداری ہے اور یہ قصور آصف علی زرداری کا یہ پلیسی آصف علی زرداری دے رہا ہے آصف علی زرداری پنجاب دشمنی نبا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ پنجاب دشمنی سے ہاتھ اٹھا کے تو کم از گم جو ہے نا وہ اپنی اصلیت کی طرف آئے تو شاید پنجاب والے اسے کسی نہ کسی طرح سے قبول کر لیں آپ استاد ہیں جی میں پنجاب پیچھنے لاہور کا چیئرمین ہوں میاں محمد عرشد میاں محمد عرشد صاحب پوری یونین کے آپ چیئرمین استاد بھی روڈز پہ نکلے ہوئے ہیں استاد بھی روڈز پہ نکلے ہوئے اپنے احتجاج کے لئے مطالبات کے لئے جی جی الحمدللہ استاد بھی نکلے ہوئے ہیں انہوں نے استادوں کو نہیں چھوڑا استاد ہے اپ کا یہ تمام ملازمین ہے پنجاب بھر کے ملازمین اس وقت روڈوں پر ہیں وہ لاہور میں ہو وہ قصور میں ہو وہ فیصلہ باد میں ہو وہ کسی بھی جگہ پر ہو وہ روڈوں پر ہیں اس میں صرف استاد نہیں پریشر ڈیویلپ کر لیں گے کہ آپ اس طرح سے معاملہ حل ہو جائے گا سنی جائے گی انشاءاللہ بہدر خدا اگر یہ داس طریق تک نہ کریں گے تو اس کے بعد ان کو پتا چلے گا یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم داس تک ان کو صرف صرف تباہ کر رہے ہیں ہر منگل کے منگل جو ہے نا کہ آپ یہ کر لیں اس کے بعد انہیں کرنا پڑے گا ان کا باپ بھی کرے گا انشاءاللہ نحل بھائی جی منگائیزیں خلاف آئے ہیں روٹی پوری کریں گا بیل پورا کریں جس طرح دی منگائی انہوں چاہی راپنا سوچنا چاہی را منگائی انہی کار دیتی چودہ چودہ پندرہ بانہ بی بیز دات دوی آری دار دی آری لگتی نہیں یہ بیلہ اور چوارے خود پشینا کرے کیا کرے بس آپ کیا کرتے بھائی جی میں سرکاری ملادم سرکاری ملادم کون سے ادارے میں کوڈیوی چھوڑا پی ڈیوی چھوڑی وہ کیا رائے ویسے یہاں رکھ گئے آپ دیکھنے کے لئے وہی میڈکال ہے سرکاری ملازمین کے ٹیکس پر مسئلہ ہے یہی ہے احتجاج ہو رہا ہے میرے خیال سے سڑکے بند کر کے ٹرافک بند کر کے احتجاج ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کا کیا point of view اب ان کا point یہ ہم مجھے نہیں پتا وہ بھی اپنی جگہ میں سہی ہیں ہم بھی اپنی جگہ میں سہی ہیں ہر بندہ سہی ہے اب کسی کو کچھ کہا نہیں سکتے کتی پاکٹ پہ نہیں ملتی آئی تینک ٹونڈی دو سور بھی ملتا باس کولی جانا جانا کیسے گھر سے میٹرو اللہ کا شکہ نا میٹرو نے پڑھی کر دیا ہے پہلے بھی میرے خیال سے آپ نارکل ہی ملی تھے میں نے آپ کو میٹرو کا سنسلاف دیا تھا تو تاکہ تھوڑے دین ہوئے ابھی موفت کر دیا ہے باقایدہ سٹوڈنٹ موفت آتے جاتے ہیں میٹرو ٹرین بھی اور اورنج بھی دونے بھی بس بھی اور اورنج بھی دونوں سپیٹو میرے خیال سے نہیں ہے یہ ہے میٹرو ہے ان کا بہت سی ادھا چکریہ موفت سنگ بھی کا کہ ان لوگ نے میٹرو بس پڑھی ہمارے لئے کچھ تھے پہنگائی سٹوڈنٹ کے لئے بھی ہے اثر انداز ہو رہی ہے یا پھر بچوں کو پرک نہیں پڑتا یہ تو مارے والدین کو depend ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بڑے ہم نہیں کچھ کر سکتے ہیں والدین جو بھی ہیں وہ ان لوگ نہیں سوچنا ہمارے بارے میں ہم نے تو اپنے پڑھنا ہے اپنے مستبیل وہی مارا فیصلہ کر سکتے ہیں والدین کیا کہتے ہیں بچوں کو پڑھانا آسان یا مشکل خرچے اٹھانے مشکل ہے بہت زیادہ وہ پارٹ ٹائم کہہ رہے ہیں جوب کروں میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا کرنی چاہیے نا بڑے بچوں پارٹ ٹائم پڑھ لو ساتھ پہ کوئی بچوں کو پیشنز بکرہ دے لو اور سٹم چل جائے گا وہی کوشش کر رہے ہیں ابھی میں نے فاؤنڈیشن کا خورس کیا ہے ادھر سے ہی کیا ایکسل میں وہ یہ پچیس چھبیس اتنے مل جائیں گے تو بہت زیادہ ہمارے لیے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹ لوگ بھی بہنگائی سے پریشانے بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے خدارہ اس نوٹی کیشن کو واپس لیں یہ ان کی ڈومین نہیں ہے کیونکہ یہ خود نگران ہے سمجھنوں کا میرا وہ اکیس بائیس ہزار روپے پر منت پیٹرول ہے اور مجھے جو کنوینسلوں سے ملتا ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے حکمرانوں کے لیے سارا کچھ بری ہوتا ہے تو عوام سے پھر یہ اس طرح کی جو یہ گھٹیہ ترین حرکتیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناجرین سیول سیکریٹریٹ کے سامنے اس وقت سرکاری ملاعظمین کا پارہ ہائی ہے اور ٹرافک کی صورتحال آس پاس جو ہے وہ خراب ہی ہے کیونکہ یہ مین روٹ جب بند ہوتی ہے تو پھر آس پاس جتے بھی لوگ ہیں ان کو ٹرافک کے حوالے سے آنے کے حوالے سے آمدر اپ کے حوالے سے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے السلام علیکم والیکم السلام کون سے ادارے سے میں بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ سی اینڈ ڈبلیو سے ہوں سی اینڈ ڈبلیو سے ہیں روڈز بند کر کے لوگوں اپنے لوگوں کو تنگ کر کے گورن کو منا لیں گے آپ اپنے مطالبات کو یہ دیکھیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے ملازمین کا اگر ہم سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو ہمیں کون دیکھے گا میں بحثیت پنجاب کے پروینشل پریزیڈنٹ پنجاب ہوں ٹیکنیکل انجنئنگ ڈوارٹمنٹ فیڈریشن اور آج کی یہ جو ریلی ہے تمام گورنمنٹ امپلائز کے فورم پہ اپکا کے زیرے قیادت ہے تو ہم اکثر آپ کو بتا ہے کہ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہماری آواز اعلیٰ نمائندگان کو اور پورے پاکستان کے صوبائی اسمبلیوں اور وفاقی اداروں کو آپ کے ذریعے اگاہی ہوتی ہے ہم اس میں بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا لیکن ہمارے مطالبات الحمدللہ منظور ہوتے ہیں جب ہم پورے پنجاب کا پیہ جام کرتے ہیں پہلے بھی ہم نے پانچ دن اسی سیول سیکٹریٹ کے سامنے درنا دیا تھا اور الحمدللہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی انہوں نے ہمارا جو کٹ لگائی تھی تنہاؤں میں وہ انہوں نے رننگ پہ اسی طرح تیس اور پینتی پرسنٹ کی اب ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ یہ جو لیو انکیشمنٹ کی کٹ ہے گریجوئیٹی کی کٹ ہے پینشن کی کٹ ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ان کی ڈومین ہی نہیں ہے یہ وفاقی اور نگران جو بنے ہوئے ہیں ان کی یہ دائرہ اختیار میں نہیں ہے ہمارا جو انکریمنٹ کونٹیکٹ ہوا تھا گورنمنٹ کا اس میں یہ شامل ہی نہیں ہے گورنمنٹ تحضیرات پاکستان کی دفعہ میں شامل نہیں ہے اگر اس کو یہ کریں گے ان کو وفاقی اکومنٹ پارلیمنٹ سے سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ پیش کر کے کرنا چاہیے ہونا چاہیے لیکن یہ ظالمانہ پولیسیاں بنائے بھائی جی وہ کہہ رہے ہیں حکمران کہہ رہے ہیں عبداللک مشکل وقت پہ ہے ساتھ دیں تاکہ آسانی آ جائے میڈم آپ خود اس معاملے میں بہت اچھی طرح گاہ ہیں کہ آپ ان کے لیے تنہائے دو سو فیصاد بڑھ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں اور آیاشیاں بڑھ گئی ہیں یہ جو مرات ہیں بیروکریسی کی اور اعلیٰ وزیر مشیر جو ہیں ان کے گھروں میں تو جاڑو پیمپر بچوں کے فینائل اور ان کے گھر کا جو ایک ایک چیز ہے وہ سرکار کے خاتے سے جاتی ہے ان کو کہاں پتا ہے کہ آج غریب ملازم اور غریب آدمی کس چکی میں پیسرا ہے آپ آٹے کو دیکھیں چینی کو دیکھیں سبزیوں کو دیکھیں پیٹرول کو دیکھیں گیس کو دیکھیں یقین مانیے آج خودکشیوں پر مجبور ہیں لوگ آج مر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں اور پولوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں اسی اورنج لائن اور میٹرو سے چھلانگیں لگا کے خودکشی کر رہے ہیں خدارہ ہوش کے ناکھوں لیں وہ دن نہ آئے کہ یہ ساری عوام آپ کے محلات اور گروہ مانوں کو پہنچ جائیں کیا کہیں گے سر جی اسلام علیکم میں آپ کی تواصل سے کمتے پنجاب کو یہ کہنا ہوتا ہوں جو انہوں نے لیو ان کیشمنٹ کے والے سے اتنا بڑا ظلم کیا ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ خدارہ اس نوٹی کیشن کو واپس لیں یہ ان کی ڈومین نہیں ہے کیونکہ یہ خود نگران ہے یہ ان کا یہ گورنمنٹ کا سیلیکٹڈ کانڈریٹ نہیں ہے یا مہندگان نہیں ہے لہذا ان کو بہتر یہ ہی ہے کہ ہمیں یہ ملازمین ایسے نہیں آئے ہوئے یہ اپکا کے تواصل سے آئے ہو یہ بڑا بڑی تنظیم ہے یہ ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے اور ہم چھینڈ کے رہیں گے کیا حال سر آپ کے شکر الحمدللہ گھر چلانا کیسا آج کے جی دیکھیں میرا تلق جو ہے نا وہ اپنا آرکیٹیکٹر ڈیبارڈمنٹ سے ہے تو ہم پورے پنجاب کے جو ڈرائنگز ہوتی ہیں نا بیلدنگز کی وہ ہم دیزائن کرتے ہیں تو ہم سارے جو یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں اور کافی عرصے سے آل پاکستان کلرک آسوسییشن جو ہے نا وہ اپنے حقوق کے لیے اپنا اتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آتے ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا اس طرح سڑکوں پہ آنا ہماری ویسے اور لوگوں کو بھی ڈیسٹرمز ہوتی ہے تو اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے ہیں نا تو وہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی نہ تو پڑھائی کا سلسلہ چلا رہے ہیں نہ ہمارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں پیٹرول ہے وہ بڑھ رہا ہے پیٹرول کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی تمام اشیاں جو ہے وہ دن رات بڑھ رہی ہیں میڈیکل جو ہے بڑھ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اب میرا سکشن سکیل ہے سولوان سکیل ہے میرا مجھے جو گورنمنٹ گھر کا کرایا دیتی ہے وہ چار ہزار پچانوے روپے ہے مجھے آپ بتائیں وہ چار ہزار پچانوے روپے کے اندر کیا کوئی مکان کرائے بھی ملتا ہے کوئی دکان نہیں ملتی میڈیکل جو مجھے پر منت ملتا ہے میرے فیملی کے لیے اور مجھے وہ پندرہ سر روپے ملتا ہے ڈیڑھ ہزار پیہ اور اسی طرح کنوینس اللہ سے جو مل رہا ہے اس وقت پیٹرول جو ہے نا وہ تین سو بتیس روپے ہے میرا دو لیٹر پیٹرول اگر لگے صرف دو لیٹر تو میرے سامنوں کے میرا وہ اکیس بائیس ہزار روپے پر منت پیٹرول ہے اور مجھے جو کنوینس اللہ سے ملتا ہے وہ پانچ ہزار روپے ہے اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں ہمارے تو گورنمنٹ نے ترہاں بڑھائی وہ بھی ہم نے یہاں پائن دن درنا دیا بڑی مشکل سے وہ بڑھی لیکن وہ ہم نے لینے سے پہلے ہی گورنمنٹ نے اتنی میں گائی کر دی ابھی تو میں بلوں کی بات نہیں کر رہا کہ بل کیسے دینے ہیں تو ابھی جب ریسنٹ بل آیا ہے تو وہ بائیک بیچنی پڑھ گی بل دینے کے لیے بائیک بیچ کر بل ادا کیا بائیک بیچنی پڑھ گی بائیس ہزار روپے بل آ گیا اٹھائیس ہزار کی بائیک بکی کیا کریں کہاں سے پورا کریں کیونکہ دودھولے دودھ آنے گھر کتنا دودھ ہے ڈی لیٹر دودھ ہے اب دو سر پر لیٹر دودھ ہے تو تین سر پر کہا میں اگر اپنی تناہ گناہ شروع کروں اگر میری ستر ہزار روپے پی ہے نا تو میرے گھر کا خرچہ کوئی عاشی نہیں ہے صرف جو ضروری آتا ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار پنتالیس ہزار ہے اتنے پریشان ہیں ہم لوگ ہم تو التجاہی کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ خدا رہا ہمارا کوئی خیال کریں اب یہ نیا جو ہمارا لیو انکیشمنٹ کا معاملہ کیا ہوا ہے یکم جون سے اس میں بڑے کباہتیں آگئیں ہیں ہم ریٹیرمنٹ لیتے ہیں تو وہ ہمارا پیسہ مر جاتا ہے مثال ایسے دے رہا ہوں کہ ایک آدمی اس کی اگر بیسک ایک لاکھ روپے ہے تو اس کو انکیشمنٹ جو ملنا تھا لیو انکیشمنٹ وہ بارہ لاکھ ملنا تھا اب وہ انیشل پہ کر دیا ہے اب میری جو انیشل ہے نا وہ اٹھائیس ہزار پانچ سو ہے اب آپ سوچیں کہ وہ میری جو بارہ لاکھ ملنا تھا وہ اٹھائیس ہزار پانچ سو کے حساب سے ملے گا مجھے اب اس میں ایک اور انہوں نے کام جو ہمیں آ رہے کر رہے ہیں کہ جو میری گریشنی اگر مجھے پچیس لاکھ ملنی تھی وہ پانچ لاکھ روپے ملے گی جب بھی کوئی گورنمنٹ قانون بناتی ہے تو وہ آگے آنے والے جو لوگ اور اب نوکری میں ملازم پیش آئیں گی یہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو اٹھائیس سال سے تیس سال سے جگام کر رہے ہیں جن رولوں پر آئے تھے ان کے اوپر یہ ایک اوانین لاغون ہی ہوتے ہیں ہم بہت پریشان ہیں اس وقت سارے یہ ملازم پڑے لکھے لوگ ہیں میں نے ڈیپلومہ کیا ہوا ہے تین سال کا سولہ ستائیس سال میری ٹھائیس سال سرفیس ہو گئی ہے سکیل نمبر سولہ کا ملازم ہوں یہ میرا بھائی سولہ کا ملازم ہے یہ اور دوست گڑے ہیں ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں یہ سڑکو بیانا اچھا نہیں لگتا لیکن مجبور ہو گئے ہیں کیا حال سر آپ کے جیسے ہیں کون سے ادارے سے یہ ڈی جی ہیلتھ آفیس ہے ہمیں یہاں کیوں یہاں یہ لیو اینکیش کے منٹ کے سلسلے میں یہاں تشیب لے گیا ہے ہمیں کون سے سکیل پہ کام کر رہے ہیں یہ ڈی جی ہیلتھ آفیس میں دی جی ہیلتھ آفیس میں تو ہے آپ کا سکیل کون سا ہے میرا سول میں سکیل اس طرح سے مانی جائے گی گورنمنٹ مان لے گی آپ کے بعد احتجاج کرنے سے مطالبات سنے جائیں جی مطالبات یہ جو گورنمنٹ یہ جو مطالباتی طور پر گورنمنٹ آتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط سرہ سر زیادتی اور غلط ہے جو انگریز قانون بناتا ہے وہ ہی مٹھائے گا سہولت وہ دیتے ہیں یہ دینے کی بجائے چین رہے ہیں اسی طرح جی آگر ہماری تنخواہ میں جتنا بھی اضافہ ہوا ہے وہ واپڑا والوں نے چین لیا ہے اسی طرح یہ بجلی اور کام جو ہے نا بجلی حکمران استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بل عوام سے لیا جا رہا ہے یہ ساڑھے تین سو رویے متو لیٹر دے رہے ہیں تو یہ سرہ سر ظلم اور زیادتی ہے حکمرانوں کے لیے سارا کچھ بری ہوتا ہے تو عوام سے پھر یہ ایس طرح کی جو جو یہ گھٹیہ ترین حرکتیں ہو رہی ہیں یہ کی ہو رہی ہیں تو بادشاہ جو ہوتے ہیں ہمیشہ عوام کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح ہمارا جو یہ ان کے خلاف اگر ایکشن چاہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ پٹرول پر کنٹرول ہو سکتا ہے یہ بجلی کے بلوں میں یہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے یہ کھانے پینے کی چیزوں پر یہ انتہائی کنٹرول ہو سکتا ہے یہ کبھی کسی دور میں یہ سال میں ایک دفعہ یہ چیزوں میں اضافات ہوتا ہے تو آج یہ مسئلہ اس طرح کا بنا ہوئے کار رفتے چیزوں میں اضافات ہوتا ہے جبکہ یہ تنخواہ سرکاری ادارے کی ادارے ملازمین کی تنخواہوں میں یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے تو یہ چیزوں میں بار بار اضافات کبھی روٹی یہ پیڑا روٹی کا دیکھ لیں یہ دو روٹی کا ہوتا ہے تو آپ روٹی دویس روٹی کی مل رہی ہے کبھی نان کی قیمت تین روٹی تھی آپ وہ تیس روٹی کا مل رہا ہے حتیٰ کہ کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا لہذا یہ ہمارے حکمران جو آنا یہ ملک کو چلانے میں مدرم ناکام ہے کیا کہیں گے سر کیسا سرکاری ملازمین کا گھر چل رہا ہے آج کل گروٹس پہ نکل آئیں بہت مشکل سے مشکل حالات ہیں جی اس گورنمنٹ نے جینا توفر کر دی ہے جتنی ہماری طرح ہے اسے بڑھ کر ہمیں بجلی کے بل بے دیے جاتے ہیں جو تھوڑی بہت انخواب بڑی سی اس سے زیادہ انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کر دی ہے ہم خودکشیاں کرنے پر مجہور ہیں چھوٹا ملازم جتنا بھی ملازمین ہیں چھوٹے ملازمین سارے خودکشیاں کرنے پر مجہور ہیں اس لئے آج سرا پہ احتجاج ہیں سڑکوں پر ہیں یہ گھر بیٹھے تو کوئی چیز نہیں دیتے پہلے ہم نے 35% یہاں پہ پانچ دن درنا دے کر گرمی میں اپنی لیڈی سٹاف کے ساتھ یہاں پہ ہم نے پانچ دن رہ دن گزارے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں رلیف دیا ہے اسی طرح ہمیں یہ اب رلیف ملے گا ٹھیک نہیں تو ہم انشاءاللہ نیکس منگل کو بھی یہاں پہ احتجاج کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ درنا دیں گے اور باقی یہ گورنمنٹ جو آئی ہے یہ ساری جو بھی ہم پہ چیز راگو کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف نے کیا اگر آئی ایم ایف کا ہی ہم نے سب کچھ کرنا ہے آئی ایم ایف کی ہی باتیں مانی ہیں تو یہ درمیان سے ہٹ جائیں آئی ایم ایف ڈریکٹ کوئی رول ہے سب نہ دے آئی ایم ایف ڈریکٹ آئی ایم ایف نے سوچ دیا ہے کروڑوں اور بھائی یہ پاکستان کا غبن کر رہے ہیں پاکستان کے مرات لے رہے ہیں یہ درمیان میں سے ہٹ جائیں آئی ایم ایف کو ڈریکٹ رول ہم نے اپلائی کرے تاکہ ہمیں بتا ہو کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں ہمارے اوپر یہ ہمارے اوپر باہر سے لوگ مسلط ہیں ہم آئی ایم ایف سے کچھ امید کر سیں ان سے ہم کیا امید کریں یہ ہمارے اپنے لوگ ہمیں مارنے پر دلو ہوئے ہیں یہ ہمارے لوگ ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں تو آئی ایم ایف کا کیا خصور ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے ایم ایف سے ان کے کیا شرائط ہیں آئی ایم ایف کے ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا ان کے ساتھ آئی ایم ایف نے تیع کیا ہے ہم غریب لوگوں کو تو نہیں پتا نہ ہمارے سامنے یہ ہوتی ہیں نہ ہمارے لیبر نمائندے وہاں پر لے کر جاتے ہیں ایم ایف کے سامنے یہ لے کر جائیں غریب وہاں سے نمائندے اٹھائیں غریب لیبر کے ان محادتے لے کر جائیں امیف کے سامنے وہ بتائیں کہ ہمارے حلات یہ ہیں ہم پہ کیا لاغو کریں ہم کیا پے کر سکتے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئی امیف سے معاہدے کرتے ہیں یہ غریب عوام کی رائے نہیں ہوتی ہے یہ امیف سے جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں یہ اشرافہ کی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں غریب عوام کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں آئی امیف کے ساتھ ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بلکہ جو احتجاج کے عوضے داران ہیں جو احتجاج کرنے کے منتظمین ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس احتجاج کا کتنا فائدہ ہوگا اور اس کے بعد کیا گورنمنٹ پر یہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے بریک کے بعد واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جو احتجاج کروانے والے منتظمین ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ تمام سرکاری ملازمین اس وقت سیبل سیکریٹریٹ کے سامنے موجود ہیں سرکاری دفاتر میں اس وقت مکمل دور پر کام بند ہیں آنے والے وقت میں ان کا کیا پلان ہے کہ اللہ احمل اینی سے بات کر لیتے ہیں سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی تمام دیگ کا مشہور ہوں کہ آپ نے اس تپتی ہوئی دوب میں اور گرمی میں ان مظلوموں کی آواز کو اجاگر کرنے کے لیے تشریف آئے یہاں پر آج ہمارا پورے پنجاب کے چھتیس ادلاع میں اس بے حصح حکومت اور بیروکولیسی کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں تمام ملازمین صرف یہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دو وقت کی عزت کی روٹی ان ملازمین کو مزدوروں کو اور ان قریبوں کو آپ مہیا کریں آج یہ ہو رہا ہے کہ جو حکومت الیکشن کروانے آئی تھی آج ہماری جو تنخواہ ہمیں مر رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں ہماری تنخواہوں میں کچھ حضافہ کیا جاتا اس کی سپیشل لانس دیا جاتا کیونکہ پیٹرول کی قیمت دیکھنے آج کی ساتھ تک جا چکی ہے آج آٹے کی قیمت دیکھنے آج چینی کی قیمت دیکھنے گھر کا قرائے ہم دعا نہیں کرتے بچوں کا دودھ نہیں دے سکتے لیکن آج ہماری جو تنخواہیں ہمیں مر رہی تھی اس میں کٹوٹی کی جارہی ہے اس میں قدگن لگائی جارہی ہے اس میں ڈاکہ ڈالا جارہا ہے لیو انکیشمنٹ ہمیں دس بارہ لاکھ رپیہ ملتی تھی آج لیو انکیشمنٹ جو نا ختم کر دی گئی ہے بارہ لاکھ سے تین لاکھ رپیہ کر دی گئی ہے جو ہمیں پینچن ملتی تھی جو فیملی پینچن ملتی تھی ہمارے جانے کے بعد ہماری فیملی کو ملتی تھی وہ ستر پرسنٹ کر دی گئی ہے کیا یہ ساری موہشت اور ساری آئی ای 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 ایف کے فیصلے صرف ملازمین اور غریبوں پر تھوپنے کیا یہ جو شاہ سرخیاں جو ہمارے سیاستان کر رہے ہیں جو بیروکریسی کر رہی ہے اگر ان کو اخراجات مل رہے ہیں جو ان کو یاشیاں مل رہی ہیں اگر پچاس فیصد بھی ان کی کر دی جائے جو پیٹرول ہمیں سستہ مل رہے ہیں کوٹھییں ملی ہوئی ہیں بجلی کے بیل ادا کر رہے ہیں اگر اس میں سے پچاس فیصد کر دیا جائے تو لوگ خوشحال ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی مرات ہے جتنا سب کچھ ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بل بھی ماف ہیں ان کو پیٹرول بھی ماف ہیں ان کو گھر کے قرائے بھی ماف ہیں ان کو بہت ساری ٹیشو کی مد میں کروڑوں پر اڑا دیتے ہیں یہ لیکن جب غریبوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو ان کو مر رہے ہیں وہ بھی کم کر دیں کیونکہ ای ایم ایف نے فیصلہ کر دیا کہ خرچے کم کریں خرچے صرف غریبوں کے کم کرنے جن کا پہلے گزارہ نہیں ہو رہا جو بچوں کا دودھ نہیں لے سکتے جو بچوں کا دودھ نہیں لے سکتے مکان کا قرائے ادا نہیں کر سکتے دفتت سے گھر تک آنے کے لیے پیٹرول نہیں ٹلوا سکتے موڑ سیکل پر سب ان کے لیے کمیاں کرنی ہیں معیشت اس سے بہتر ہوگی معیشت اس سے بہتر دو ہوگی جو لوگ عیاشیاں کریں ان کی عیاشیاں کم کریں سر پلان کیا ہے لائے عمل کیا بنایا ہے سرکاری ملازمی نہیں ہمارا پلان تو یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے غریب خودکشیاں کر رہے ہیں فاقہ کشیوں پر مجبور ہیں اپنے بچوں اور بیویوں کے گلے کاٹ رہے ہیں ہم سڑکوں پر دھوپ میں مر رہے ہیں ہمارے کئی ساتھی یہاں پر پچھلے دنوں دھرنے میں آپ کو پتا شہید ہوا اور لوگ ہسپیٹلوں میں چلے گئے ہم مر رہے ہیں اسٹیٹ کا کیا مقابلہ کریں ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو جاگر کرنا ہے کہ آج غریب سے غریب تر ہو رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے وہ دس فیصد پہ آٹھ فیصد لوگ ہیں اشرافیہ سبھی سولتیں اس کے لیے ہیں سارا کچھ اچھ کے لیے ہیں اور مراد بھی ان کو مر رہی ہیں اور آئی ایم ایف کا بہانہ بنایا جاتا ہے اگر آئی ایم ایف نے سارا کچھ کرنا ہے تو وہ ہی نمائندہ سارا کچھ کریں یہ ارموں خرموں روپے کے للے تلالے جو ہمارے ویروکریسی اور سیاست دان اڑا رہے ہیں یہ تو ختم کریں پھر آپ بھائی صاحب کیا لے کے پھر رہے ہیں دیکھیں تین سو تین سٹھ میں لیٹر پٹرول ہو گیا ہے میڈا ہماری پچیز آر ایک سو تنہا ہے بل بھی اتنا آ چکا ہے اور پٹرول بھی مہنگا ہو چکا ہے ہم تو پیدل آتے گھر سے گھر سے پیدل تاباتے ہیں کہ ہمارے پات پٹرول کے لیے پیسے نہیں آئے اور یہ گورنمنٹ لیپ ان کیشمنٹ کے اوپر اتنا بڑا ڈھاکہ مارا ہے فیملی پینشن کے اوپر اتنا بڑا ڈھاکہ مارا ہے میں اپنے میڈیا سے کہوں گا یہ ہمارے جو ہم پکار رہے ہیں سب لوگ کہ اس کو فیل پور نوٹیفکیشن کو کینسر کیا جائے وہ مگائی کے اوپر کنٹرول کیا جائے ہمارے گریبوں کے اوپر رحم کے پیر کی جائے ہم تو خود کشی کرنے پر مجبور ہیں گھر کا کرایا بھی نہیں دے سکتے آج گھی بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے آج دال بھی بہت مہنگی ہو چکی ہے کہاں جائیں بچے بھوکے رہتے ہیں گھر میں کیسے کھلائیں تنہا کام میں بل زیادہ ہے ہر چیز کو آگ لگ چکی ہے یہ گورنمنٹ کو چاہیے ہوش کے ناکھوں لے کر ہماری آواز سنیں اور اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور یہ لیو انکیشمنٹ کا میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے ملازمی ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک طفان اٹھا ہوا ہے یہ طفان والا جو نوٹی فیشن ختم کرتے بار کسی دیکھے سے نہیں تو یہ لوگ ایسے مر جائیں گے ایسے غم میں مر جائیں گے جو یہ تلوار گورنمنٹ نے پھینکی ہوئی ہے لیو انکیشمنٹ کا ان کا کوئی منی ڈیٹ بھی نہیں ہے انہوں نے بلکل یہ غلط کیا ہے نگران حکومت نے یہ فل فور واپس لے آپ دیکھیں ایک سو سائی عرب ڈالر کا مقروض ملک سیونٹین گریڈ کا سیسٹن کمیشنر دو کروڑ کے ڈالے پہ بیٹھ کے پانچ ساتھ اس کے ساتھ گن مین ہوتے ہیں وہ جا کے ایک ریڈی والے کو چیک کرتا ہے کہ کہیں علو اور پیاز مہنگے تو نہیں دے رہا یہ یہ حالت ہے ان کی لندن میں بیٹھ کے یہ پلان بنا رہے ہیں اب جب یہ آئیں گے نا ہیدھر بوٹ لینے کے لیے تو ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے جیسے بجلی والوں کو لوگوں نے اچھے تر مارے ہم بھی اچھے تر ماریں گے بس ہمارے پاس یہی حالت ہے کیا کہنا چاہیں گے سر احتجاج کر رہے ہیں مانی چاہے گی احتجاج کر کے آپ جی اس میں یہ ہے سب سے پہلے تو یہ جو بجلی کی آئی فرائسز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور جو بجلی جو مفت بجلی لے رہے ہیں تیرہ عرب کی مانہ بجلی لے رہے ہیں ان کی مفت بجلی ختم کی جائے کاکڑ صاحب نے آ کے بیان دیا تھا کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا مگر وہ ایکشن ریورس ہو گیا انہوں نے بجائے کہ مفت بجلی چوروں کی بجلی بند کرنے کی بجائے جو جو ان کے اپنے چور تھے انہی چوروں کی ڈوٹی لگا دی کہ چوروں کو پکڑے دیکھنا یہ جو لیسکو کے چور ہیں وہ اپنی ہی چورییں جہاں جہاں وہ چورییں کروا رہے ہیں وہ پکڑ کے روز کہتے ہیں جی آج دو کروڑ کی بجلی پکڑ لیا ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں اس کا مستقل حل چاہیے ایک تو مفت بجلی بند کریں بجلی چوروں کو پکڑیں اور ہائیڈل بجلی بنائیں تاکہ اس ملک کے کرائسس کو ختم کیا جا سکتے اور جو مافیاز ہیں جو زخیران دوز ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائیں ڈالرز کو کنٹرول کیا جائیں ڈالرز ہمگل ہو رہا ہے ڈالرز ہمگل ہو کے چلا گیا جس کی وجہ سے اکانومی اور پھر جو میں آپ کے میڈیا کے توسط سے اور سیز پاکستانی کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا رہا آپ کسی سیاسی جماعت کی اپنے ملک کو دیکھیں ملک میں آپ ٹرانزیکشن کریں آپ پیسہ ملک میں بھیجیں جب پیسہ آئے گا ڈالر آئے گا کرنسی آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم کردے بھی ڈالرز ہوں گے کیوں اتنے ناراض ہیں ناراض ہیں گورنمنٹ کو لوں ساڑھے جو دو بندہ ریٹائر ہوں تھا لیو ان کیشمنٹ ہو دی ایک صفیت چادر آ وہ اپنی چادر اوڑ کے اپنی بہتر زندگی گزارندی کوشش کردہ گورنمنٹ نے ہوتے تھے کاٹل آتا جس بندے نو بارہ لاکھ میں انہوں ڈیڑھ لاکھ ملے گا ڈیڑھ لاکھ کی کرے گا خوش بھی نہیں وہ اندر باڑکے ہونے بجانے اپنا گھٹ گھٹ کے مرنے ہی ہیں پینشن اوکٹ آرہینے گریچٹوی اوکٹ آرہینے کوموٹیشن سارا بیڑا گرک لیو ان کیشمنٹ تھا بیڑا گرک ساری آپ اپنیا یاشیاں پوریاں آئی ایم ایف کو لوں کرزا لاؤ اپنیاں گٹیاں گرید لاؤ مرے گویر گریب عوام مگریب ملاسم پٹرول توڑے سامنے کتھے چلا گیا ایک شملہ میں چلے آن چل جو ایک سو پچی رپا پائیا میں راتی خود لیا ہے ایک سو پنجی رپا پائیا گاجرہ دو سو سی رپا کلو گوشت ساڑے پانچ سو رپا کلو وہ انہاں نے کھریدنا ہوئے تھے ننو پتہ لگے نا گورنمنٹ نے کھریدنا ہوئے جیڑے گورنمنٹ دے بیروکرین انہاں نے تسارا کھنا مفتہ اپنی کمائی دے بچوں لیا کے کھان دے پتہ لگے جیڑا ساڑے بار کے ملازم بندے ہیں انہاں نے وہ ہی کمانا وہ ہی کھانا وہ بھی ساڑے پچے ہیں دے آکچوں گلے دے بچوں ساڑے کلون والے کھو رہے ہیں جی اس واسدے گورنمنٹ نے روکرسٹ رہ گیا جیڑے ساڑے مطالبات نے منظور کی تے جان بس میر بنی شکریہ کیا کریں گے بھائی جی جی یہ ہم اپنے مطالبات کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت زیادی کر رہی ہے ٹھیک ہے ہم لازمین کے یہ ہوتی ہے کہ جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو ہم لوگوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ جی آفٹر ریٹائرمنٹ میں جو اماؤنٹ ملے گی ملے سے اپنے گھر بنائیں گے بچوں کی شادیہ کریں گی لیکن افسوس بہت ساتھ افسوس کہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ جو ہمارے جیز ہماری تھی اماؤنٹ اور ہم انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ خدا آرہ خوش کے ناخن لیں اگر آپ ہمارے یہ نوٹی کے درانہ گیا تو انشاءاللہ یہاں اس ہمدان میں سیکرٹریٹ کے سامنے دم دم مسکل اندر کریں گے اور دردنہ دیں گے اور یہ دردنہ جلائی کے دردنے سے بھی شدید ہوگا سر کافی سخت پلان بنا کے ملازمین نکلیں اس بار کے منمار کے چھوڑیں گے اپنی یہ سارے چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں یہ لوٹی جا رہے ہیں وہاں سے ڈالر لے رہے ہیں یہاں سے ہمیں کھائی جا رہے ہیں اور ان کی یاسیاں نہیں فتم ہو رہے ہیں ہمارے پہ ہمارے پہ یہ ویسے مسلط ہیں ہمارے بھی پیسے مار رہے ہیں جو ہماری میند ہے وہ بھی نہیں دے رہے کام پہ مارے پہ مسلط ہوئے ہیں ہمارے پہ ملک کو کرنے کا لیکن مقدر ان کے حصے ہیں نجاز فروش اللہ کا کرم ہمارے لیڈروں کو سنا ہمارے مطالبات تو وہی ہیں ایک پیغام ہے اس بیوروکریسی کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے یہ ملازمین ڈیل کی ہڈی ہیں گورنمنٹ ڈھانچے کا عقل کے ناخل لیں یہ لوگ ان کے مطالبات کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ سنیں غور کریں اور جو مسائل ہیں ہمارے معاشی ملک کے وہ اس غریب طبقے کو مزید پیس کے حاصل نہیں ہوں گے ریڈ کی ہٹی اگر نہ ہو تو انسانی ڈھانچہ بیکار ہوتا ہے ان عقل سے پیدل بیوروکریسی کو گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ خوشحال ہیں تو میں اچھی آٹ پوڑ دیں گے اور ان کے عللے طلالوں پہ اور یاشیوں پہ ان کی گاڑیوں پہ اس کو اسیس کریں گورنمنٹ اس طرف کیوں نہیں آتی کہ آئی ایم ایف سے لیا ہوا کرزہ کون سا کہاں لگ رہا ہے ان کی تفاہوں پہ لگ رہا ہے یا ان کے بڑے بڑے الانسوں پہ لگ رہا ہے ایگزیکٹیو پوسٹ الانس پھر جو ہے قیمتی گاڑیاں پھر ایسی دفتر اور ایسی گھل ان سب کی اسیسمنٹ کریں اور ایک ملازمی سو ملازم ایک طرف دو اور چار بیوروکریٹس ایک طرف اور یہ ایم ایم پی ایس ایک طرف تو خانستان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ پلاسٹرک کے ٹیپل اور کرسی پہ مذاکرات وزیر کر رہے ہیں ان وزراء کی مراحات دیکھیں وہ ان سے معاشی طور پہ آکے جا رہے ہیں بنگلہ دیش آکے جا رہے ہیں تو یہ بڑے بڑے ہمارے پلینر جو ہیں اپنا سمجھ دیں کہ ہماری وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے اس کو سوچیں اور میں تو ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اکل کے ناخن نہ لیے یہ دھانچہ جس کی وجہ سے حکومتی مشنری چل رہی ہے اگر یہ مفلوج ہو گیا یا اے احتجاج پہ آ گیا تو یہ ان کے ساری چھاٹ باٹ ختم ہو جائے گی اور ایک پیغام ہے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم انسان ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے ہمارا نہیں سوچیں گے ہم ان کا نہیں سوچیں گے عوامی رائے ناظرین آپ کے سامنے ہے اور سرکاری ملازمین کے جو احتجاج ہے جو دھرنا ہے سرکاری ملازمین کا جو پارہ آئی ہے ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک وہ اپنا احتجاج کا دائرہ کار یہ بڑھاتے رہے گے مجھے آپ نے اجازت دینی انشاءاللہ کل کے پرگرم میں ملاقات ہوگی اللہ حکم